اسلام علیکم تو یہ مسجد نبوی میں پجر کے بعد کا وقت ہے نماز پڑھنے کے فوراں بعد یہاں پر صفائی کا کام شروع ہو جاتا ہے مسجد نبوی کے خادم یہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں مسجد کے سہن سے سب کالینوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ مسجد کے خادم فرش کی صفائی کرتے ہیں روزانہ ہی فجر کے بعد یہاں صفائی کی جاتی ہے سہن کے ایک حصے کی صفائی کر کے یہ خادم سہن کے دوسرے حصے کی صفائی کرتے ہیں اس طرح روزانہ ہی پوری مسجد کی صفائی کی جاتی ہے مسجد نبوی کی ارازی بہت ہی بڑی ہے اس کے لئے یہاں پر الیکٹرک کارز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دیواروں اور چھتوں کی صفائی کرین کی مدد سے کی جاتی ہے حرم میں صفائی کا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر صفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ اپنی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں بہت کھر میں نے ابھی جوشتہ کیا آہم دیواروں کو جاییے انسان ہم نے رہا ہے اور لوگ因为 اکھر میں نے بھی ہاتھ سکتہ بھی آم وbit پھر میں سکتہ بہتناتا ہے پھر میں نے جوراس پھر دیواروں کو پھر میں نے جوروس چکتہ پھر میں جورب پھر میں جورس چھتہ موسیقی